مفتی صاحب السلام علیکم وارکم السلام کیسے مزاج ہیں آپ کی مفتی صاحب آج کا ایشو بڑا اندھوناک ایشو ہے آپ جانتے ہیں ساری دنیا آپ جانتی ہے کہ آج نیوزیلینڈ میں کیا ہوا نیوزیلینڈ میں جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں ایک آسٹریلین آدمی جو کہ اٹھائی سال کی عمر کا تھا اس نے مسجد میں آ کر وہاں پہ فائرنگ کی اور دو مسجدوں میں ایک میری دو میں ایک جگہ پر اس نے اکتالیس مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا اور دوسری مسجد میں اس نے آٹھ نمازیوں کو شہید کیا اور تقریباً اس طرح انچاس لوگوں کو اس نے شہید کر دیا اور اٹھالیس لوگ زخمی ہو گئے جو کہ ہسپتالوں میں ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو دنیا سمجھنے سے قاسر ہے یہاں پہ صرف یہ ایڈ کروں گا پھر آپ کا نکتہ نظر لیں گے کہ نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ کہا ہے یعنی اب انہوں نے پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہیز ایکسیپٹڈ کہ یہ ٹیررزم ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف آپ یہ فرمائیے کہ اسلامی نکتہ نظر سے اس عالمی ایشو کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے سب سے پہلے میں ان شہدہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان شہدہ کو بلند درجات عطا فرمائے اور جنہ دل فردوس میں عالی مقام نصیب ہو اور پھر میں دعا کرتا ہوں ان کے وارثوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان کے وارثوں کو سبر جمیلہ عطا فرمائے اور من حیصل امہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے اعتمنان اور سکون عطا فرمائے اور کفایت فرمائے آمین ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹی ٹاپک ہے اور اس طرح کا واقعہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس نوعیت کا یہ واقعہ پہلا ہے لیکن اس طرح پہلے بھی مساجد پر حملے ہوتے رہے اور یہ اس طرح کے واقعات جو اکدو کا مختلف مساجد میں ہوتے رہے اب اس حوالے سے میں دو پیغام دوں گا اور ایک غلط فہمی کا حصالہ کروں گا پہلا پیغام میرا جو عالمی قوتوں کو ہے اگر عالمی قوتیں سنجیرگی کے ساتھ اس قسم کی دہشتگردی اور اس قسم کی مرافرت ختم کرنا چاہتی ہیں اور اس حوالے سے نیک نیت ہے کہ دنیا سے اس قسم کی مرافرت اور تہذیبوں کا یہ تصادم اور اس طرح کے جو یہ واقعات کا ظہور ختم ہو جائے تو اس کے لیے میرا پیغام عالمی قوتوں کو یہ ہے کہ وہ دنیا کا جو میڈیا ہے پہلے ویسٹن ورڈ ہو یا ایسٹن ورڈ ہو تو دنیا کی میڈیا کی اوپر سنسر لگائیں دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کریں کیونکہ یہ جتنی جو آگ بھری جاتی ہے یہ سب کا سب میڈیا کرتا ہے اور میں امریکہ کے اندر پندرہ بیس سال سے رہتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں لوگ سوائے میڈیا کے کسی سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں وہ میڈیا دیکھتے ہیں صبح شام جابوں میں ہیں میڈیا جو ان کی ذہن سازی کر دیتا ہے وہ اسی طرح پکتے رہتے ہیں اب اس طرح کے سر پھرے لوگ میڈیا میں صبح شام جب اسلام مسلمانوں کے حوالے سے تہذیبوں کے تصادم کے حوالے سے جب نفرت امیز گفتگو سنتے رہتے ہیں اور میڈیا پر کنٹرول کے لیے صرف ایک چیز کرنی ہے وہ یہ کہ میڈیا کا جو ڈبل سٹینڈڈ ہے عالمی قوتیں اس پر سنسر لگائے ڈبل سٹینڈڈ کا مطلب ہے کہ جب مسلمان یہ ایکٹ کرتا ہے تو اس کا میڈیا فورا اسلام پر ڈالتا ہے پیغمبر اسلام پر ڈالتا ہے اور جب کوئی عیسائی کرتا ہے کوئی یہودی کرتا ہے لیکن وہ فورا اس کو جائے وہ کرسچینٹی یا جوڈیزم پر اس کا الزام نہیں ڈالتا بلکہ وہ کہتا ہے یہ آدمی سائکو تھا اس کی نفسیاتی مریض تھا اس کی جاب شوٹ گئی تھی ہودیوں کے سینہ گاگ کے اندر محصوم بچوں کو جو ہے وہ مار دیا لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں وہ اس کو کرسچینٹی یا جوڑا ہی نہیں کیا یہ جو ڈبل سٹینڈڈ ہے یہ کیا کرتا ہے جب میڈیا میں مسلسل یہ چیز آتی ہے تو یہ جو شخص جو ہے یہ رینٹنٹ ٹیرنٹ جو شخص ہے اس قسم کے لوگ جب دیکھتے رہتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر لاوہ پکتا رہتا ہے پھر جب بہت زیادہ پک جاتا ہے ضروری ہے کہ میڈیا یہ ڈبل سٹینڈر کی پبندی لگا دیں کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان کرے تو کہا جی مسلمان ہے اس نے یہ کیا دہشگرد عیسائی کرے آئی یہ عیسائی تھا اس نے یہ کیا جوش کرے آئی یہ جوش تھا اس نے یہ کیا ہندو کرے یہ ہندو تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسلام کی علاوہ ہر مذہب کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں لیکن اسلام کو آپ اوپن کر کے اس کی خلاف جب صبح شام پاک شو کرتے ہیں صبح شام میڈیا مغلضات بکتا ہے نتیجہ یہ کہ اسلام کی خلاف ایک آگ بھر جاتی ہے اور اس کی چھوٹی سے مثال اب میں دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابی نندن ابی نندن ایک بہت ریزنیبل ایک جو ہے وہ بڑے عودے کا آدمی جو پڑھا گیا اس سے کیا بیان دیا اسے یہ کہا کہ ہمارا میڈیا آگ لگاتا ہے وہ اتنا برچ مثال آگ لگا دیتا ہے کہ ہمارے اندر آگ بھر جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ تباہ کر دیں برباد کر دیں لیکن میں نے یہاں آکے دیکھا تو یہاں تو فضائیہ لگ ہے اب یہ ایک مثال ہے اس طرح بیشمال شہادتیں آپ کو مل جائیں گی کہ یہ میڈیا اصل میں ساری پرابلم کرتا ہے اور مغربی میڈیا بلکل یہ کرتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈر چلتا ہے مسلمان کے حوالے سے اس کا اور انداز ہے اور جب غیر مسلم کرتا ہے تو اس کا اور انداز ہے یہی میں غلط فہمی کا اضالہ کر جاؤں غلط فہمی کیا وہ یہ کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا میں بھی کہتا ہوں دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن آج میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے نہیں دہشتگرد کا مذہب ہوتا ہے مسلمان بھی دہشتگرد ہو سکتا ہے عیسائی بھی دہشتگرد ہو سکتا ہے یہودی بھی دشگرد ہو سکتا ہے ہندو بھی دشگرد ہو سکتا ہے ہاں یہ وہ ہندو مسلمان یا عیسائی ہے جو اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتا اپنے مذہب کا باغی ہو گیا ہے مذہب کا باغی ہو کر یہ انسانوں کی جان لے رہا ہے یہ معصوموں کو قتل کر رہا ہے لیکن آپ اس کو یہ ڈکلیر ضرور کریں کہ یہ مسلمان تھا یہ ڈکلیر ضرور کریں یہ عیسائی تھا یہ ڈکلیر ضرور کریں یہ یہودی تھا یہ کہہ کے نہ چھوٹ جائیں کہ یار اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوا اس سے ہوا یہ کہ میڈیا جو ویسٹر ورڈ کا میڈیا ہے اس سے اس بات سے کیا فیدہ اٹھایا فیدہ اس سے یہ اٹھایا کہ جب مسلمان یہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ فورا کہتا ہے دیکھو جو مسلمان نے کر دیا اسلام دیشنگردی کا سبق دیتا ہے پیغمبر اسلام جو ہے گوہ کہ نعوذب اللہ دیشنگرد تھے تو فورا وہ یہ ملبہ ہی دا ڈالتا ہے لیکن جب جو غیر مسلمان کرتا ہے ہندو عیسائی یہودی کرتا ہے تو کہتا ہے دیشنگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کو ہم عیسائی نہیں ریکلئر کر سکتے اس کو کوئی مذہب بھی نہیں ہے یہ تو انسانیت کا دشمن ہے تو گوہ ہے کہ وہ ایک طرح سے فیدہ اٹھاتے ہیں مسلمان کو دوسرے طرف سے بھی فیدہ دیتے نہیں ہیں اس لئے میں کہتا ہوں آج کے بعد آپ یہی کہیں کہ دیشنگرد کا بھی مذہب ہوتا ہے لیکن وہ مذہب کا بھی باغی ہے مذہب کا باغی ہونے کے بعد اب وہ کسی کی جان لیتا ہے ورنہ دنیا کا کوئی مذہب بھی کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا یہ دوسری بات اور دوسرا پیغام میرا اہل اسلام یعنی مسلمانوں کو اور مسجد والوں کو ہے خاص طور پر ویسٹر ورڈ کے اندر جو مسجدیں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں ان کے لئے میرا دوسرا پیغام وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں امن اور حفاظت کی بھیگ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ امن اور حفاظت کی بھیگ اس دنیا سے مانگتے ہیں آپ کو امن حفاظت ملنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ خود جو لوگ غیر معمون ہیں خود ہی ان کے پاس امن نہیں ہے تو یہ آپ کو امن کہاں سے دیں گے امن دینے والے اللہ کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہیں آپ کو یہ نہیں کہہ کہ آپ ان لوگوں سے امن کی بھیگ مانگے آپ ان سے حفاظت سے بھیگ مانگے اللہ اللہ کا رسول یہ کہا اپنے آپ کو پریپر کریں اپنے آپ کو پرٹیکٹ کریں اپنے آپ کو بالکل الارٹ رکھیں یہ اللہ نے بھی کہا اللہ نے قرآن میں کہا اپنی طاقت کو تیار کر کے رکھو اپنے گھوڑے اپنا اسلح اپنا ویپن بلکل مضبوط کر کے رکھو اپنے آپ کو پرٹیکٹ خود رکھو کیوں تو رہیونا بھی عدو واللہ تاکہ اپنے آپ کو اسلح گولی کے ساتھ اب اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور عدو واللہ کو اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور تمہیں جب دیکھے گا پریپر کوئی قریب نہیں آئے گا تو اللہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ نہیں کہا آپ دنیا سے امن کی بھیگ مانگتے رہے ہیں کب سے آپ امن کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور اسی ویسن ویڈ کے اندر کتنی مساجد کو آگ لگ گئی کتنے لوگ مارے گئے ہیں ہیوسٹن کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے وہ صبح فجر کے وقت کتنے لوگ شہید کر دیئے گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ امن کی بھیگ تو ملنے رہی اس لئے نہیں مل رہی کہ اللہ نے جو آپ کو کہا تھا آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جو نبی دنیا سے گیا تو اس کے گھر میں نو تلواریں ٹنگی ہوئی تھی نو تلواریں اسلح ویپن میں کتنا پریپیر ہو تمہارا نبی جو رحمت اللہ علمین ہے اسلح امن کا دوسرا نام ہے میں چھوٹی مثال دیتا ہوں اگر یہی مسجد نیوزی لینڈ کی یہاں اگر دروازے پر دو باڈی گارڈ اسلح لے کے کھڑے ہوتے تو کیا یہ واقعہ ہوتا اس کا مطلب اسلح امن کا نام ہے امن کی زمانت اسلح ہے جب یہ اسلح جو ہے لاف لینڈ کے لاف لینڈ کی چھتری کی انرجی استعمال ہوتا ہے تو یہ امن کی علامت ہے لیکن جب اسلح نہیں تھا تو آپ کو چڑیا کی طرح شکار کر گیا گاجر مولی کی طرح مار گیا اور اللہ اللہ کے رسول نے اس دلیر امت کو اس بات کی اجازت نہیں دی تم گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ تم چڑیوں کی طرح شکار ہو جاؤ کہ آنے والے کوئی ہارٹ ٹائم تو دو سینے پر گولی تو کھاؤ کوئی مقابلہ تو کرو میں چھوٹی مثال دیتا ہوں لاف لینڈ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پاس اسلح رکھیں امریکہ کہتا ہے ہر سٹیٹ کے اندر اجازت ہے آپ قانونی اسلح رکھ سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس وقت امریکہ کہتے ہیں کتنے مسلمانوں کے بعد قانونی اسلح ہے آپ خام خام آمن یہ آمن نہیں یہ آمن کا حیزہ ہے یہ آپ مسکینی کا حیزہ ہے نہیں ہم تو دیکھے بلکل پورا آمن لوگ ہیں یہ پورا آمنی نہیں آپ لاف لینڈ کو فالو کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں مغربی دنیا کا ہر مسلمان اپنا اسلح مزور کرا کے اپنے پر اسلح رکھے لائسنس کر اسلح رکھے کیونکہ لاف لینڈ اجاز دیتا ہے اور یہاں ہر امریکہ میں ہر گورے کے پاس ٹیکسٹ چلے جائیں ہر گورے کے پاس مسلمانی مسکین مرنے رہتے ہیں نہیں ہم پورا آمن لوگ ہیں ہم شہید ہونے کو تیار ہیں نہیں آپ کو لاف لینڈ اجاز دیتا ہے اس لئے آج میں پیغام سارے اہل اسلام کو دیتا ہوں جو پوری ویسٹر ورڈ کے اندر رہتے ہیں قانونی اسلح ہر آدمی آج سے رشو کروا ہے جس کے پاس ہر ایک کے پاس قانونی اسلح ہو میں اس کی مثال دیتا ہوں اگر اسی مسجد میں جیسے وہ دہشتگردی کر رہا ہے اگر کسی کے پاس قانونی اسلح ہوتا وہ دو ہوائی فیر کرتا کیا خیر وہ بھاگتا نہیں اس لئے کہ دہشتگرد دشمن دہشتگرد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جب اسلح نہیں ہے اور نہتے ہیں تو اس نے دیکھ لیا کہ ان کو جیسے چاہے گا جب مجھے کے ساتھ کارتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر مسجد کے اندر جو بھی مسلمان ہیں مسلمانوں کو جیسے قانون اسلح لسانج لینا چاہیے ہر بندہ اسلح کے ساتھ پریپیر ہو اور پھر مسجدوں کے لئے پیغام میرا یہ کہ مساجد جتنی امریکہ یورپ کی بلکہ میں پاکستان کی مساجد کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کے آخر دو باڈی گارڈ کھڑے کریں دو باڈی گارڈ کھڑے کریں جو مسلح باڈی گارڈ آپ کے ہونے چاہیے جو 24-7 شفٹنگ کے ساتھ آپ کی مسجدوں کے افاظت کریں جمعے کے نماز ہو رہی ہے دو باڈی گارڈ سامنے ہو وہ جب جمعہ ہو گیا وہ باڈی گارڈ اندر آ کے ایک تیسرا امام بن کے دو آدمی ساتھ جمعہ ہوتا ہے وہ جمعے کے نماز ادا کریں ساری نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں پولیس تو اپنے ٹائم پر آتی ہے ہاں اس کے اپنی ٹائمنگ ہے وہ 24-7 نہیں کھڑی ہو سکتی یہ تو انسیڈن ہونے کے بعد پولیس پہنچتی ہے لیکن آپ کے بندے پہلے سے وہاں موجود ہونے چاہیے اور وہ اسلک سام مسلح ہو اور وہ رانڈ کرنے ہو ہر بندے کو دیکھ رہے ہوں اگر ان مساجد میں اس چیز کا احتمام نہیں ہوگا تو یہ پہلا واقع نہیں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور مزید بھی ہوں گے اس لئے میری دلخواست یہ ہے کہ جتنی مساجدیں انہوں نے امام کی تنخواہ کا بجٹ رکھا ہوا ہے موزن کی تنخواہ کا بجٹ رکھا ہوا ہے ڈیریکٹر کی تنخواہ کا بجٹ رکھا ہے تو کیا باڈی گارڈ کی تنخواہ کا بجٹ نہیں رکھنا چاہیے ان کو رکھ سکتے ہیں ان کو یہ بجٹ رکھنا چاہیے اور دو باڈی گارڈ ان کے پاس ہونے چاہیے جو اسلک سے سمسلح ہوں اور وہ 24-7 جو ہے وہ ڈیوٹی دیں جب نماز ہو جائے وہ بعد بھی اپنی نماز ادا کریں کیا سرد اسلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں کو کھڑا نہیں کر دیتے تھے تم یا کھڑے ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ نماز پڑھ لیں تو کہنے کا مصد یہ یہ دوسرا میرا پیغام اہل مساجد کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے کہ وہ قانونی لا سینسٹ اسلح وہ فورا ایشو کروائیں اور ہر آدمی کے اسلح موجود ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواست ہے جب ایسا واقعہ ہو تو اس واقعے کے وقت میں تو جو اللہ نے جو کہا تھا اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے تو اللہ تمہارا قبطہ تمہارا حفاظت کریں گے لیکن اگر آپ نے اللہ اللہ کے رسول کی قیقت کو سمجھا نہیں ہے تو پھر آپ اسی طرح گاجہ موجود کی طرح کرتے جائیں گے باکہ شہید ہونا اللہ کے آشادت بہت بڑا مقام ہے لیکن چڑھیا کی طرح یہ قتل ہو جانا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے